سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے پروجیکٹائل موشن یہ بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے بورڈ کے لیاسے بھی بورڈ اگزیم میں اس سے کسٹنس آ رہے ہوتے ہیں شارڈ کسٹنس بھی آتے ہیں مگر اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس ٹاپک کو سمجھنے سے پہلے پہلے ہم کچھ ٹرمز کو سمجھ لیتے ہیں جو آگے جا کر اس ٹاپک میں یوز ہو رہے ہوں گے پہلا ٹرم ہے پروجیکٹائل پروجیکٹائل the object which is thrown or the object which is under study جو آبجیکٹ پروجیکٹائل موشن میں یوز ہوتا ہے جو آبجیکٹ موف کر رہا ہے اسی آبجیکٹ کو ہم پروجیکٹائل کہتے ہیں فار اگزمپل کوئی بندہ فوٹبال پلیئر جو ہے وہ فوٹبال کو کیک کرتا ہے یہاں سے تو وہ فوٹبال اس طرح کا پاتھ فالو کر کے آخر میں جا کے گراؤن پہ ہٹ کرتا ہے تو یہ جو پاتھ اس نے فالو کیا ہے اس پاتھ کو ہم کہتے ہیں ٹروجیکٹری اور یہ جو فوٹبال یہاں پر اس پاتھ کو فالو کر رہا ہے موف کر رہا ہے اس فوٹبال کو ہم کہہ سکتے ہیں پروجیکٹائل اب آتے ہیں پروجیکٹائل موشن پہ پروجیکٹائل موشن ایکچولی ہے کیا it is defined as a two dimensional motion of an object under the action of gravity اگر اس فوٹبال کو دیکھیں تو یہ فوٹبال اس طرف بھی جا رہا ہے forward direction میں بھی جا رہا ہے یا horizontal direction میں بھی جا رہا ہے مگر اس نے vertical distance بھی cover کیا ہے تو اس کی موشن vertical direction میں بھی ہے اور horizontal direction میں بھی ہے تو اس کی موشن جو ہے وہ two dimensional ہے two dimensional motion under an object under the action of gravity اگر کون سی فورس ہے جو object کو واپس نیچے لے کے آ رہی ہے وہ ایک gravitational force کیونکہ ارث ہر object کو اپنے center کی طرف کھینچتی ہے اسی طرح سے یہ object بھی واپس ارث کی طرف آ رہا ہے تو it is because of the gravitational force یہاں پہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں پر air resistance کو ہم neglect کرتے ہیں air resistance کو ہم negligible لیتے ہیں یا اس کے effect کو ہم consider نہیں کرتے ہیں اب آتے ہیں forces پہ کہ کتنی forces کون کون سی forces اس projectile پہ exert ہو رہی ہیں سب سے پہلے اس football کو جب player نے kick کیا تو اس نے force لگائی so there is a initial force applied to throw a projectile اس کے بعد اب object پہ کوئی بھی force exert نہیں ہو رہی سوائے دو forces کے ایک gravitational force جو نیچے کی طرف لگ رہی ہے اور ایک air resistance جو کہ اس کی motion کو روک رہی ہوگی کیونکہ air resistance کو ہم neglect کر چکے ہیں تو باقی جو force during motion exert ہو رہی ہے اس projectile پہ وہ ہے gravity so there are two forces initial force given an object to throw it and second is gravitational force during the motion of the object اس کی بہت ساری projectile motion کی اگزمپل سے ایک فوٹبال پلیئر ہے جو فوٹبال کو kick کر رہا ہے بالیسٹک میزائل سے وہ بھی اگزمپل سو سکتے ہیں اس کی اسی طرح سے فیلڈر جو ہے وہ جب بال کو پکرتا ہے کیپر کی طرف پھینکتا ہے تو اس کو بھی projectile motion یا کسی mountain پہ کھڑے ہو کر کسی نے ایک پتھر کو پھینک دیا نیچے کی طرف تو وہ بھی projectile motion projectile motion لازمی نہیں ہے کہ ارث کے surface سے ہو ہو سکتا ہے ایک mountain پہ کھڑا ہو کر بندہ ایک پتھر کو نیچے کی طرف پھینکے تو اس کو بھی projectile motion کہہ سکتے ہیں اب آتے ہیں acceleration پہ acceleration اس میں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہے horizontal acceleration اور دوسری acceleration اب horizontal acceleration ہم نے کہہ دیا کہ horizontal direction میں کوئی بھی force projectile پہ exert نہیں ہو رہی سوائے initial force کے اس کو ہم consider نہیں کرتے اب during motion horizontal direction میں air resistance کو ہم neglect کر دیا تو کوئی بھی اور force projectile پہ نہیں ہو رہی اس لیے horizontal direction میں اس کی velocity constant رہے گی اور acceleration اس کی ہوگی zero جہاں تک بات آتی ہے vertical acceleration کی تو vertical direction میں جب بھی کوئی object اوپر کی طرف جا رہا ہے تو اس پہ gravitation force exert ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو acceleration ہوتی ہے that is g اس کو ہم لیتے negative جب object اوپر کی طرف جا رہا ہے تو g کو ہم negative لیں گے کیوں کیونکہ acceleration ہے اوپر جائے گا object اس کی velocity decrease ہوتی جائے گی اور جب velocity decrease ہو رہی ہو تو acceleration کو negative لیتے ہیں تو یہ جو acceleration ہے vertical acceleration یہ برابر ہوگی minus g y x یہاں سے ایک update کو ہم نے throw کیا جو اس طرح کا path follow کر رہا ہے let's suppose یہاں پہ ہم نے initial velocity دی اس initial velocity کو ہم denote کرتے ہیں v naught سے اب اگر میں اس کو simplify کر کے یہاں پہ بنا لوں تو یہ velocity ہماری v naught اور یہ throw ہوا ہے کچھ angle پہ جو theta بن رہا ہے angle x axis کے ساتھ تو یہاں پر ہمارا یہ angle ہوگا اب اس velocity کے دو components بن جاتے ایک component بن جائے گا horizontal component جس کو v x کہتے ہیں اور ایک component بن جائے گا vertical component جس کو v y کہتے اس v x اور v y کو calculate کرنے کے لئے ہم یہاں پر equation use کریں گے اور کون equation first equation of motion first equation of motion کے مطابق v f is equal to v i plus a 3 اب ہم نے یہاں پر دو velocities find کرنے ایک velocity horizontal direction میں اور دوسری velocity vertical direction میں تو horizontal velocity find کرنے کے لئے اسی equation کو ہم use کریں گے ہم یہاں پر لگتے ہیں v f x اسی equation کو follow کریں گے یہاں پر آ جائے گا ہمارا v i x plus a x آ جائے گا acceleration along horizontal direction اور یہاں پر آ جائے گا time tree اب ہم نے پہلے ہی discuss کر چکے horizontal direction میں کوئی بھی force exert نہیں ہو رہی اس لیے یہ acceleration جو ہے zero ہو جائے سو ہماری velocity اس v f x کو ہم اگر simply لکھیں v x تو یہ v x ہیں اگر ان کو ہم components میں divide کریں گے resolution of vector آپ پہلے ہی کر چکے ہوں گے v x will be equal to v not cos theta اسی طرح سے v y will be equal to v not sin theta تو یہ جو v x ہوگا یہ ہمارا ہو جائے v not cos theta کے برابر تو یہ equation آگئی velocity along x axis یا horizontal velocity دوسرے ہم find کریں گے vertical vertical velocity find کرنے کے لئے ہم same first equation of motion use کریں گے مگر یہاں پر لکھیں گے v f y is equal to v i y plus a y multiplied by time ab دیکھیں horizontal direction میں کوئی force exert نہیں ہو رہی تو acceleration آگئی zero مگر مگر direction میں جب object move کر رہا ہے تو اس پہ نیچے کی طرف gravitational force exert ہوتی ہوتی ہوگی vertical velocity ہوتی رہتی ہے finally جب یہاں پہ object highest point پہ پہنچے گا تو یہاں پر v f y zero ہو جائے گی پھر نیچے کی طرف increase ہوگی تو اس equation کو اس v y کو لکھیں گے simply v y یہاں پر v y v y اس کا آئے گا ہمارے پاس v not sin theta تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے v not sin theta plus اب a y کس کے برابر ہے a y ہمارا یہاں پہ دیکھ لیں کس کے برابر ہے it is equal to minus g تو یہاں پہ آئے گا minus g tree تو یہ ہماری equation ہے velocity find کرنے کے لئے vertical direction میں اب اس velocity کا کسی بھی point پہ اگر ہم magnitude find کرنا چاہے رہے ہیں let's suppose یہ object یہاں سے start ہوا move کر رہے ہیں ہم اس point پہ velocity کا magnitude find کرنا چاہتے تو ہم کیا کریں گے پیتھاغورس theorem use کریں گے ہمارے پاس rectangular components ہیں vx vx اور vy components ہیں تو ہم یہ پیتھاغورس theorem use کر v not find کر سکتے یا v کی value find کر سکتے تو it will be equal to vx square plus v y square تو یہ ہمارے پاس آگیا اگر ہم نے direction find کرنا ہو اسی velocity کی کسی بھی point پہ direction مطلب angle find کرنا تو اس کے لئے ہم use کریں گے theta is equal to tan inverse vy over v x یہاں سے magnitude find کر سکتے ہیں اور اس equation کے through ہم direction find کر سکتے velocity کا projectile motion میں کسی بھی point پر